السلام علیکم موازن ہو پھر اہلِ قرآن بھی ہو سجدوں میں بھی انا کے طالب ہو ہر گناہ پہ غالب ہو پھر لفظ دوزخ سے حیرہ بھی ہو اگر ضمیر قابلِ حرکت ہے تو پوچھنا آپ سے کیا تم مسلمان بھی ہو جنابِ صدق جہاں آج خوشی سے دین لبریت ہے وہاں اس ذہنِ مشغور میں کوئی سوال گنج رہے ہیں کہ کیا ہم وہی مسلمان ہیں کہ جن کی ہدایت کی خاطر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرے گرام خلچ کر دی کہ ہم وہی مسلمان ہیں جو انسانیت کی اعلیٰ صفات کے مصابت ہو کرتے تھے کہ ہم وہی مسلمان ہیں جن کے لئے کہا گیا عشد دعوہ الکفار جن کے لئے کہا گیا ہوا مومد و بحا جن کے لئے کہا گیا ہوا مستدیم و نامر اللہ جن کے لئے کہا گیا ہوا مخلص اللہ العبادت کہ ہم وہی مسلمان ہیں جناب صدر ہاں ہم مسلمان ہیں ہم وہ مسلمان ہیں جو کلماتوں پڑھتے ہیں مگر اس کا مطلب نہیں جاتے ہم وہ مسلمان ہیں جو اعزان تو سنتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہم وہ مسلمان ہیں جو قرآن تو جن کی گھروں میں قرآن تو موجود ہے مگر اس کی تلاوت نہیں کرتے ہم وہ مسلمان ہیں جو مسجدیں تو تعویر کراتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہم وہ مسلمان ہیں جو رزقہ حلال کی گن تو گاتے ہیں مگر رزقہ خوری اور سودخوری سے پڑھے نہیں کرتے ہم وہ مسلمان ہیں جو ظلمہ ظالم کو برا تو کہتے ہیں مگر اس کے خلاف اتجاز نہیں کرتے ہم وہ مسلمان ہیں جو پردے کو واضح تو کہتے ہیں مگر حجاب نہیں کرتے ہم وہ مسلمان ہیں جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر اسلام پر عمل نہیں کرتے گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں بس ہچکچا گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز کی اور چک ہوا معزن آزان کہتے کہتے کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے میری علماری میں گرسے عجید کتاب کا جو پوچھا میں گر گیا زمی پر قرآن کہتے کہتے یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے یوں لگا رکھ سا گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے تھے سامینہ گرامی مسلمان تو دودھر گفاری کی طرح سادہ عزیز تھے مسلمان تو امارِ یاسد کی طرح قبیل ایمان تھے مسلمان تو سلمانِ محمدی کی طرح سخاوت من تھے مسلمان تو سوہیب کی طرح خوشخلق تھے مسلمان تو بلالِ حبشی کی طرح عاشقِ رسول تھے مسلمان تو حزیقہ بن یامان کی طرح خجمت گزار تھے مسلمان تو اقبال بن عامر کی طرح قاری قرآن تھے مسلمان تو ابو سعید خدری کی طرح مستقی تھے مسلمان تو ممالکِ اشتر کی طرح شجا تھے مسلمان تو میسمِ تمار کی طرح عالم تھے مسلمان تو حبیب ابن مظاہر کی طرح عبادت گزار تھے مسلمان تو پارسایہ نے شبوش کے راہے روز دے تھے وہ آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے وہ آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ چھرے منتظر فرداؤں عزیزہ نعمل ہم کیسے مسلمان ہیں کہ فلسطین کی سسکیوں کی آواز نہیں سن رہے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ظالم کے مادہت ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ حقی آواز کا غرق داتی ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ اکبر کے پر کسی بھی معصوم کی جاہر لے لیتے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ بس جاتی ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ شکت پسند ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ دشمن کی سادشوں میں وہ تھا ساتھ لیتے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ مشرقی طرح عمل کو بھلا کر مغربی رواج کو اپنا رہے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ دنیا کی پانی خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ چھے بھی کہیں مسلم موجود وز میں تم ہو نساری تو کمند میں بنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو آپ بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ جو مسلمان بھی ہو جوانان اسلام اس سے پہلے کہ اسلام کے باگ میں خزاں آبود سے ہمیں اس کے ملچائے ہوئے گلوں کی جادو دن سے عبیاری کرنا ہوگی آج ایک بار پھر اسلام کو مسلم بن عمیر اتاو اور ابباد سے دانش کر دیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے ہمیں ہمت کرنی ہوگی اور تاؤتے دور کو یہ بتانا ہوگا کہ اسلام ہمیشہ کے لیے ہے دشمن اس کچھ پہلے کر نکل آئے کہ وہ اسلام کو خطہ کر دے گا ماں کی آگوش میں آزان سن کر آنکھ کھولے والے وارثی میں اسلام ابھی زندہ ہے اور وہ اسلام کی حفاظت ضرور کریں گے انشاءاللہ ایک شیئر سے اجازت چاہوں گی قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمدی سے اجازت چاہوں گی شکل آنکھ